جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یار خموش آج پاکستان مسلم لیگ نون کا پارلیمانی بورڈ کا پہلا اجلاس تھا اور اس اجلاس میں پنجاب کے سرگودہ ڈویزن سے متعلق جو ہے وہ اپلیکنٹس کو کینیڈیٹس کو بلایا گیا تھا اور ان تمام کینیڈیٹس کو پارلیمانی بورڈ کے تمام میمبرز نے اور لیڈرشپ نے میاں نواز شریف صاحب نے خود ایک ایک کینیڈیٹس کو جو ہے وہ انٹریبیو کیا سب کی بات سنی اور تقریباً سات گھنٹے جو ہے یہ اجلاس کا ڈوریشن ہے اور اس میں آلموس سیونٹی ایٹی پرسنٹ ہلکے ایسے ہیں کہ جہاں پہ کافی کلریٹی جو ہے وہ آ چکی ہے اور ان فیصلوں کا اعلان بھی جو ہے وہ دو تین ڈیویزن جب ہو جائیں گے تو ان کا کر دیا جائے گا اور جہاں پہ کوئی تھوڑے بہت جو ہے وہ ڈسپیوٹس ہیں تو اس میں پارٹی کی یہ کوشش ہے کہ وہاں پہ کمیٹیز بنا کے تو کنسنسس پیدا کیا جائے اور لوگوں کو اس بات پہ حمادہ کیا جائے کہ پارٹی ایک یونٹ کے طور پہ جو ہے وہ ایک مکمل ایک جو ہے وہ یکجہتی کے ساتھ برپور طریقے سے جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے اور بامی اختلافات جو ہیں ان کو جو ہے وہ منیمائز کر دیا جائے ختم کر دیا جائے اسی طرح سے آج یہ بات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہتا ہوں کہ پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ڈسپلن کو پوری طرح سے جو ہے وہ پارٹی ڈسپلن اس کو ابزرب کیا جائے گا اور اس سلسلے میں دانیال عزیز صاحب نے جو پچھلے دنوں میں بیانا دیئے ہیں ان کا سختی سے نوٹس لیا گیا ہے اور انہیں آج جو ہے وہ شوکاز نوٹس جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے جس میں ان سے یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ وہ اس شوکاز کا جواب سات دن میں دینے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے رویے کو درست کریں اور ان سے تقاضی کیا گیا ہے کہ وہ اس قسم کی بیان بازی سے جو ہے وہ اجتناب کریں اور اس بات کی وضاحت کریں کہ جو انہوں نے بات کی ہے اس کے وہ کیوں کی ہے اور کیوں نہ ان کے خلاف جو ہے وہ پارٹی جسے کیونکہ مطابق ہے وہ کاروائی کی جائے پارٹی کے سیکرٹی جنرل چودری حسین اقبال صاحب موجود ہیں تو میں ان سے کہوں گا کہ وہ بھی آپ کو جو ہے وہ آج کے حوالے سے اور پارٹی کی جو اوورال پالیسی ہے کہ پارٹی پالیمانی بورڈ جو ہے وہ پنجاب کا تو میں نے ذکر کر دیا کہ آج سرگودہ ڈویجن ہم نے کیا ہے منڈے کو راولپنڈی ڈویجن کریں گے تو باقی ازلا اور باقی صوبے اور باقی ڈویجن جو ہیں وہ پھر آگے ان کا شیڈول جو ہے وہ تیہ کیا جائے گا تو اس بارے میں جو دیگر صوبوں سے مطلق جو کاروائی اور جو اجلاس پارٹی پالیمانی بورڈز کے ہونے ہیں تو ان کے مطلق چوری حسین اقبال صاحب سیکرٹی جنرل پاکستان مسلمی مون آپ کو عقا کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ عبیرانہ سناؤلہ صاحب نے آپ کو اگاہ کیا کہ مسلم لیگ نون کے مرکزی پارلمانی بورڈ کا آج پہلا اجلاس ہوا جس کی صدارت قائد جناب نواز شریف صاحب نے کی اس میں صدر شہباز شریف صاحب اور دیگر عراقین شریک ہوئے آج ہم نے سرگودہ ڈیویجن جس کے اندر سرگودہ ڈسٹرکٹ شامل ہے اس میں بھکر ڈسٹرکٹ شامل ہے میاں والی ڈسٹرکٹ شامل ہے ان کے تقریباً ایک سو سے زیادہ امیدواروں کے سات گھنٹے میں انٹرویوز کیے اور تمام امیدواروں نے اپنا پروفائل اپنی پارٹی سے وابستگی اور الیکشن کے لیے اہلیت جو ہے وہ بورڈ کے سامنے پیش کی مسلم لیگ نون پہلی جماعت ہے جو انتخابات کی تیاری کے لیے اپنی سنجیدہ کوششیں شروع کر چکی ہے ہم نے سب سے پہلے اپنی منشور کمیٹی کا آغاز کیا اسی طرح مسلم لیگ نون پہلی جماعت ہے جس کے پارلمانی بورڈ نے امیدواروں کے چناؤ کے لیے اپنا کام شروع کیا ہے اور ہم انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ بہترین امیدواروں کا چناؤ کر کے انہیں انتخابات میں ٹگٹ جاری کیے جائیں گے تاکہ آٹھ فروری کو مسلم لیگ نون بھرپور کامیابی حاصل کرے پاکستان کو اس وقت جو چیلنجز ہیں ان کا حل ایک مضبوط مستقم منتخب حکومت میں ہے اور مسلم لیگ نون واحد جماعت ہے جس کے پاس ترقی کے لیے اور معیشت کو درست کرنے کے لیے صلاحیت بھی ہے ٹیم بھی ہے دوزار تیرہ سے اٹھارہ کا پانچ سال کا ہمارا عرصہ اس بات کا گواہ ہے کہ ہم نے وہ کام بھی کیے جنہیں لوگ ناممکن کہتے تھے گیارہ ہزار میگا وارٹ بجلی کے منصوبے چار سالوں میں لگا کر دکھائے جبکہ ستہ سٹھ سالوں میں اٹھارہ ہزار میگا وارٹ بجلی لگی تھی اسی طرح دہشت گردی جو کہ ناممکن لگتی تھی ختم ہوگی اس کو ختم کیا کراچی کے اندر امن قائم کیا سی پیٹ جیسے منصوبے کے تحت تین سالوں میں ہم نے پچیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان میں لا کے پاکستان کو ٹیک آف پوزیشن پہ کھڑا کیا جس کو کہ دوزار اٹھارہ میں اناڑی اور نالائک امران کو مسلط کر کے کریش کر دیا گیا تو اس لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم پھر اپنے ترقی کے سفر کو وہیں سے شروع کریں جہاں سے اسے دوزار اٹھارہ میں پاکستانی قوم سے چھینہ گیا تھا ہمیں بڑی یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ مسلم لیگ نون کو جو جن امیدواروں نے درخواستیں دی ہیں اس میں مختلف طبقوں کے لوگ شامل ہیں اور خاص طور پہ نوجوان اپلیکنٹس جو ہیں ان کے اندر بھی جو جوش ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ اور اپنی قیادت کے ساتھ وہ بے مثال ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس وقت قوم کی نگاہیں اور امیدیں مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں منڈے کو چار تاریخ کو ہم پنڈی ڈیویجن کا جائزہ لیں گے اور ٹیوزڈے کو پانچ دسمبر کو ہزارہ اور مالکنڈ ڈیویجن خیبر پختون خاص ہے ان کے امیدواروں کے انٹرویوز ہوں گے اور چھے تاریخ کو بلوچستان کے امیدواروں کے انٹرویوز ہوں گے اور اس کے بعد ہمارا جو سلسلہ ہے وہ دوبارہ شروع ہوگا جس میں آٹھ تاریخ کو بہاولپور نو کو ملتان گیارہ کو سائی والڈ ڈیویجن بارہ کو فیصلہ باد ڈیویجن تیرہ کو گجران والا ڈیویجن چودہ کو لہور ڈیویجن اور پھر پندرہ کو لہور شہر سولہ کو صوبہ سندھ اٹھارہ کو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری اور انیس دسمبر کو جو خیبر پختون خاص کے بقایا ڈیویجنز ہیں ان کے انٹرویوز ہوں گے تو یہ ایک بڑا مرحلہ وار پروگرام ہے جس میں ہماری کوشش ہے کہ ہم میرٹ کے اوپر ان امیدواروں کا چناو کریں جن کی پارٹی کے ساتھ وابستگی بھی مضبوط ہو جن کے اندر ملک اور قوم اور عوام کی خدمت کرنے کی صلاحیت بھی بہترین ہو اور وہ انتخابی مرحلے میں کامیاب بھی ہو سکے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس پورے عمل کے بعد پوری قوم دیکھے گی کہ مسلم لیگ نون ایک ایسی ٹیم کے ساتھ انتخابی عمل میں اترے گی جو اسے ایک تاریخی کامیابی انشاءاللہ دلوائیں گے دانیال عزیز صاحب نے جو بیانات دیئے آپ میں کڑی تنقید انہوں نے کی انہوں نے کہا جی سولہ ماہ کے اندر جو مشکلات پیش ہیں پیڈیا محکومت میں آپ کا کردار قلیدی تاثر مالے سے تو ایسی کیا آپ کے ساتھ چپکلش تھی ان کی ناراضگی تھی جس کی ویعہ سے اتنی زیادہ گولہ ماری کیا آپ میں نہیں جانتا مجھے افسوس ہوا ہے میں نے کل بھی کہا ہے کہ میں ان کا اترام کرتا ہوں اور اس طرح کیا بیان انہوں نے کیوں دیا ہے اس کا تو وہی جواب دے سکتے ہیں لیکن جو الزامات انہوں نے مجھ پہ لگائے ہیں یہ تو اگر آپ ایک ہائی سکول کے طالب علم سے بھی پوچھیں کہ جن موضوعات اور جن چیزوں کی ذمہ داری انہوں نے مجھے دی ہے کیا وزیر منصوبہ بندی سے ان کا تعلق ہے تو ایک ہائی سکول کا بچہ بھی بتا دے گا کہ دور دور تک میرا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے لگتا ہے کہ کوئی ان کی اپنی ذاتی بات ہے یا پھر یہ ہے کہ نام میرا لے کے کسی اور کو سنانا چاہتے ہیں یا یہ ہے کہ وہ بلاول بھٹو کی زبان کیوں بول رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ جاتی لیکن دکھ ہوا ہے وہ ایک پرانے سیاستدان ہے اور ان سے توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح کہ غیر ذمہ دارانہ بیان بازی کریں گے جس سے کہ پارٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہو جی ایسن صاحب اور غیرانہ صاحب نوم سے میرا عام کا گویششن ہے کہ پیپلز پارٹی ایک کی جانب سے کافی کنوں سے گولہ باری ہو رہی ہے بہت سارے اطرازات وہ کر رہے ہیں لیکن ایک بات بار بار کو رکیم کر رہے ہیں وہ یہ کہ مسلم لیگ نوم اکھاروی ترمیم کو ختم کرنا چاہتے ہیں کل بھی انہیں پاس دے ہیں تو یہ کیا ان کا سیاسی جانہ یا اس میں تکتر ہے اور اس میں ایڈ کر لیں کہ سلاول صاحب ابھی صاحب نے آیا کہ یہاں صاحب کس پیانیے پہ جو ہے وہ پنجاب الیکشن لڑے گے بورٹ کو ازد دو کا پیانیے تو متم ہو گیا پنجاب کے عوام ان کا ٹماتر اور رنڈوز تکباب کرے گا دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں پی ایم ایل این کا مخالف بورٹ اس کو اٹریکٹ کرنا چاہتی ہے تو سیاسی طور پہ وہ ہمارے خلاف بات کر کے ہی ہمارا مخالف بورٹر جو ہے اس کو اٹریکٹ کر سکتی ہے لیکن ہم یہ خیال کرتے ہیں اور ہماری یہ سوچ ہے کہ وہ اوئے توئے کا کلچر وہ مخالفوں کو جو ہے وہ گھلیاں دینا اور اپنے لوگوں سے کہنا کہ وہ مخالف سیاستدانوں کو دیکھ ان کو گھلیاں دیں اس کلچر نے پچھلے پانچ سال پونے چار سال جب پی ٹی آئی کی حقومت رہی ہے تو پاکستان کی سیاست کو اور جمہوریت کو ناقابل تلافی نقصان پنجھا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم توقع کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ الیکشن کے حوالہ سے بات کرتے ہوئے ان جمہوری روایات کو اور ان اقدار کو جو ہے وہ پیش نظر رکھے گی باقی انہیں بلکل الیکشن پنجاب میں لڑنے کے لیے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے اور انہوں نے پی ایم ایل این کے خلاف بات کرنی ہے پی ایم ایل این کے اوپر تنقید کر کے انہوں نے ووٹ حاصل کرنا ہے تو اس کی انہیں ازادی ہے وہ بھرپور طریقے سے وہ کریں اور اپنا زور لگائیں پورا انہیں حق حاصل ہے کہ وہ پنجاب میں کوشش کریں اس میں ایڈ کر دوں کہ دیکھئے اگلے الیکشن میں مسلم لیگ نون کا بیانیاں مسلم لیگ نون کی ترقی کا ایجنڈا اور کارکردگی ہوگی دوزار اٹھارہ میں دو جماعتیں ازبودہ تھی اور ایک نسبتاً نئی جماعت تھی لیکن دو ہزار چوبیس میں جب ہم انتخابی عمل میں سختون خواہ میں لگا چکی ہے پیپلز پارٹی پندرہ سال سندھ میں لگا چکی ہے اور مسلم لیگ نون دوزار آٹھ سے اٹھارہ دس سال پنجاب میں لگا چکی ہے جب کہ اس کے بعد عثمان بزدار کے پانچ سالوں سے ہماری کارکردگی پہ گرہن لگانے کی کوشش کی گئی لیکن اس کے باوجود ان تینوں جماعتوں کو موقع ملا ہے کہ تین صوبوں کے اندر حکمرانی کریں مسلم لیگ نون فخر کے ساتھ کہہ سکتی ہے کہ اس نے جو پنجاب کے اندر ترقی کی ہے اس نے جو لاہور کی شکل نکالی ہے ویسی شکل وہ پورے پاکستان کے عبادیوں کی نکال سکتی ہے کیا پیپلز پارٹی کہہ سکتی ہے کہ جو شکل اس نے کراچی کی نکالی ہے ویسی وہ پورے پاکستان کی نکالے گی کیا پی ٹی آئی یہ کہہ سکتی ہے کہ جو شکل انہوں نے پشاور شہر کی بنائی ہے ویسی وہ پاکستان کی بنائیں گے بی آر ٹی کا کوئی ایسی تجویز پہ ہم یقین رکھتے ہیں بلکہ اٹھارویں ترمیم ادھوری ہے مسلم لیگ نون اٹھارویں ترمیم کو مکمل کرے گی اور وہ یوں ادھوری ہے کہ اٹھارویں ترمیم کا مقصد اقتدار کو مرکز سے ڈیوالو کر کے عوام تک لے جانا تھا اس کے پہلے مرحلے میں مرکز سے سوبوں تک ڈیوالوشن ہوئی لیکن سوبوں سے نیچے وہ ڈیوالوشن ابھی ادھوری ہے تو ہم انشاءاللہ اپنے منشور میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے ایک مضبوط بلدیاتی نظام کے ذریعے اس ڈیوالوشن کو جس کی سوبوں کے اندر بریکیں لگ گئی تھی اسے نیچے کی سطح تک لے کے جائیں گے تاکہ پاکستان میں مضبوط بلدیاتی اداروں کے ذریعے دو سے ڈھائی لاکھ مزید الیکٹڈ آفیسز نکلیں جس میں نوجوان شامل ہوں داخل ہوں ان کو جمہوریت کی تربیت ہو وہاں سے ملک کو نئی قیادت اور نئی نرسری پیدا ہو مستقبل کے لئے تو ہمارا جو پروگرام ہے وہ پاکستان میں اٹھارویں ترمیم کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانا ہے اور پی ایم ایل این جو ہے پی ایم ایل این واضح طور پہ واضح طور پہ یہ اعلان کرتی ہے کہ اٹھارویں ترمیم جو ہے اس میں جو کچھ ڈیوالو ہو گیا ہے اسے فردر سوبوں سے ظلہ کی سطح پر اور عوامی سطح پہ لوکل باڈیز کی سطح پہ ڈیوالو تو کیا جا سکتا ہے لیکن کوئی چیز جو ہے وہ رول بیک کرنے والی یا جس طرح کا خوف پیپرز پارٹی پیدا کر کے محول پیدا کر کے وہ الیکشن سلوگن دیکھئے سنویے پاکستان آج جس طباق ان مہنگائی کا سامنا کر رہا ہے اس کی تمام تر ذمہ داری عمران نیازی کے ان چار سالوں پر ہے اور اس آئی ایم ایف موئیدے کے اوپر ہے جو عمران نیازی جس پر دستخط کر کے گیا جب یہ آئی ایم ایف کا موئیدہ ہو رہا تھا آپ قومی اسیمبلی کی تقاریر اٹھا کر دیکھیں ہم نے اپوزیشن میں بیٹھتے ہوئے اس وقت کہا تھا کہ یہ معایدہ جس کو سرنڈر کر دیا انہوں نے اگر اس پر جب عمل کرنا پڑے گا تو پاکستان میں بترین مہنگائی کی لہر آئے گی یہ وہ چیز ہے جو ریکارڈ کے اوپر ہے تو آج پاکستان جس مہنگائی کا سامنا کر رہا ہے اس کی ذمہ داری اس نااہلی کے اوپر ہے کہ جس نے پاکستان کی معیشت کو چار سال تباہ کیا جس نے پاکستان کے ذر مبادلہ کے زخائر کو ختم کر دیا جس نے سی پیک کے منصوبے کو تباہ کر دیا اور جس نے آئی ایم ایف سے ایسی شرائط پہ معیدہ کیا کہ جن کا برائے راست اثر ایک عام آدمی کے اوپر پڑا اور اسی لیے ضروری ہے کہ اگر ہم اس مہنگائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ملکی معاشی بحالی کے لیے پاکستان پاکستان مسلم لیگ نون کے قومی سبھکیگر سبھائی سبھلی کے اور پجاب میں کافی حد تک زیادہ دار ہے سولہ سولہ قیدی نیٹ نمی دوار ہیں ٹکٹ کے لیکن پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے الیکٹی بلز کو بھی شامل کرنی اور دیگر جو لوگ شامل لیگ جار کر رہے جہاں پاکستان مسلم لیگ نون کے نون کے نون کے نون کے شمول لیگ جو دیکھیں الیکٹی جو ہے وہ ہر الیکشن کے لیے ایک بنیادی شرط ہوتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے نون نون کرتے وقت اس بات کو لازم پیش نظر رکھے گی کہ ان لوگوں میں یہ کپیسٹی ہو کہ وہ لوگ کامیاب ہو سکیں جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ جی آپ کے لوگ ناراض ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے جہاں جہاں پہ بھی ہم کسی الیکٹیبل کو شامل کر رہے ہیں باقیدہ وہاں پہ ڈسٹرک ڈیویجن لیول اور ہلکہ لیول کے اوپر اپنے لوگوں سے مشاورت کر کے اپنے لوگوں کو ساتھ بٹھا کے ان کے ساتھ جو ہے وہ پوری طرح سے کنسنسس پیدا کر کے لوگوں کو شامل کر رہے ہیں ہم کسی ایسے الیکٹیبل کو شامل نہیں کر رہے ہیں جس کے مطلق پارٹی میں نظریاتی کارکن موجود ہے جو الیکشن جیتنے کی صلاحیت رکھتا ہے ہماری پہلی ترجی وہ کارکن ہے جس ہلکے میں ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ خلا ہے صرف وہاں پر الیکٹیبل کو مقامی تنظیم کی مشاورت کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے میں اور واضح کر دوں کہ پارٹی لیڈرشپ نے اور پارلیمانی بورڈ نے آج بیٹھ کے یعنی آج پہلے اجلاس سے پہلے جو چند اصول تیک یہ ہیں جس جگہ پہ ہمارا مخلص اور ڈیڈیکیٹڈ قربانی دینے والا پارٹی کے ساتھ کھڑا رہنے والا ورکر موجود ہے اور وہ الیکشن بیانات جاری کرتے ہیں شاید سرکان عباسی جو پارٹی پولیسی سے مطابق نہیں جاری رہے گا نہیں یہ کوئی سلسلے والی بات نہیں معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک چیز سامنے آتی ہے اور پارٹی سمجھتی ہے کہ اس کے اوپر متلقہ رکن سے جنہوں نے یہ بات کی ہے ان سے وضاحت طلب کرنا ضروری ہے تو وضاحت جو طلب کی جاتی ہے باقی جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ بلکل بے بانی ہیں ایسے اکبال صاحب نے ان کا جواب دے دیا ہے تو ایسا اگر کوئی اور رکن کسی طرف کوئی بیان دیتا ہے تو اس کا پارٹی جواب دے سکتی ہے اور زہد بھی لے سکتی یہ ہلکی بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف علاج تھوڑا باقی رہ گئے اور وہ ہو سکتا کہ لندن واپس سرد ہیں یہ کون سے ہلکے ہیں یہ آپ ہی کر رہی ہے جی اس وقت کولیشن گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے تمام پارٹی جو کٹی ہوئی تھی پی ڈی ایم کبھی بھی الیکشن اتحاد نہیں تھا اور اس وقت تمام پارٹی جو ہے اس ملک کو ڈیفال سے بچانے کے لیے کٹی ہوئی تھا اور وہ بچایا وہ ایک قومی چیلنج تھا جس کے لیے سب کٹے تھے ایک قومی چیلنج تھا ایک قومی ایمرجنسی تھی عمران خان پاکستان کو ڈیفال کے دھانے پہ لے گیا تھا اور اس وقت تمام جماعتوں نے اپنی سیاست کو بالہ تاک رکھے ملک کے مفاد میں اور ملک کو ڈیفال سے بچانے کے لیے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کو اس طبائی سے بچانے کے لیے کٹھے ہوں یہ سوال بتائیے گا کہ تین دفعہ مواج صاحب وزیراعظم رہے ہیں پارٹی بھی کئی دہائیوں سے الیکشن لڑ نہیں لیکن آپ کے مخالفین بھی آپ پر ایک نظام بگا رہے ہیں کہ کیسی پارٹی جس کے پاس ابھی تک منشون بنانے کا بن باندی سکتا بھائی آپ نے کیا بات نہیں بھائی ہر الیکشن سے پہلے ہر الیکشن سے پہلے ہی اکسرسائز ہوتی ہے جی وہ ایک دو روز میں جاری کر دیے جائیں گے اور اسی طرح سے یہ صلحہ جلتا رہے گا بہت شکریہ